حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ یہ ایک ولیہ گزری ہیں بڑی عبادت گزارتی زاہیدہ تھی تو ایک طبعہ کسی نے آپ کے سامنے وہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اس سے راضی ہو جائے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے کیونکہ اللہ کی رضا مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت اللہ پاک راضی ہو گیا تو جنت مل جائے گی اللہ پاک راضی ہو گیا تو دنیا سور جائے گی اللہ پاک راضی ہو گیا تو قبر میں راحت ہوگی تو وہ شخص دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے اب اللہ والے اللہ والے ہوتے ہیں اور یہ ایک دین کی تبلیغ نیکی کی دعوت کا ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے موقع کی مناسبت سے وہ تربیت کرتے ہیں تو حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے جبکہ تُو اللہ سے راضی نہیں ہے تو کوئی تھا قریب میں تو اس نے کہا کہ اللہ سے راضی ہونے سے مراد کیا ہے تو آپ نے کہا کہ جس طرح نعمت ملنے پر تجھے خوشی ہوتی ہے نا اسی طرح مصیبت آنے پر خوشی ہو تو یہ تُو اللہ سے راضی ہے یعنی اللہ پاک جس حال میں رکھے بندے کو اس حال میں وہ شکر ادا کرے شکوا نہ کرے شکایت نہ کرے کیونکہ جو بھی مصیبت آتی ہے جو بھی غم آتا ہے جو بھی بیماری آتی ہے یہ سب اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے تنگ دستی آتی ہے روزگاری آتی ہے سب رب کی طرف سے گربی ہے سردی ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ نا تو جب میرے رب کی طرف سے یہ تو میں اس پر راضی ہوں میرے رب کی طرف سے ہے نا اگر اس میں مجھے دکھ بھی ہے مجھے تکلیف بھی ہے اس میں مجھے پریشانی بھی آتی ہے تو ہے تو میرے رب کی طرف سے تو میں اس پر راضی ہوں یہ ہے رضا الہی پانے کا ایک بہترین ذریعہ